السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل مقدتا من لسانی يبقه قولی اللہم فاطر السماوات بالأرض عالم الغیب والشهادہ انت رب كل شيء وإله كل شيء اشهد ان لا الہ الا انت وحدك لا شريك لک وان محمد عبدك ورسولك والملائکة يشهدون اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والے تو ہر چیز کا رب ہے ہر چیز کا معبود ہے میں دواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے بندے اور رسول ہیں اور فرشتے بھی اس بات کی گماہی دیتے ہیں اور ہم سب اس بات کی گماہی دیتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اسلام کی محبت دی مسلمان پیدا کیا ہمیں دین کا شوق دیا اپنے دین کا احترام دیا اس دین نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی ہم ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تنگی ہو یا آسانی خوشی ہو یا غم خوف ہو یا امن ہم ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا اسی لئے ہم پر وقتن فوقتن کچھ نہ کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں تاکہ ہمیں آزما کر دیکھا جائے کہ ان مشکل حالات میں ہم کرتے کیا ہیں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں ہم سب چاہتے تو یہی ہیں کہ ہماری زندگی میں صرف نعمتیں ہوں صرف آسانیاں ہوں اور کوئی مشکل نہ ہو لیکن آسانی کے ساتھ مشکل بھی ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے خوش خبری دی ہے انما لسری اسرا تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور یہ آسانیاں اللہ تعالی کی ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو وہ اپنے بندے پر انعام فرماتا ہے مشکلات سے نکل جانا یا مشکلات کا نہ آنا بھی دراصل اللہ تعالی کا ہم سب پر ایک احسان ہے آسانی کس شخص کو ملتی ہے ہر ایک کو نہیں ملتی لیکن کس کو ملتی ہے اسی کو ملتی ہے جو اس کے اسباب اختیار کرتا ہے اور جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو توفیق دیتا ہے اس کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے ہم سب جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوں اس سے نکلنے کے لئے آسانی کے لئے ہمیں اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے توفیق ماننی چاہیے جیسے شہر علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِیم میری توفیق اللہ کی مدد کے ساتھ ہے اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تو دین اور دنیا کے کاموں کو آسان بنا لینا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم تو صرف اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن کرتا ہمارا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ مہربان رب ہے کہ جو مشکل کے بعد مشکل نہیں مشکل کے بعد آسانی لاتا ہے سورة اطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنفِقْ ذُو سَعَتِمْ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجَا عَلُّٰ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ عُسْرًا تاکہ وسط والا اپنی وسط میں سے خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی ہے انقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں سَيَجَا عَلُّٰ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ عُسْرًا یہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی لہٰذا بندے کو پور امید رہنا چاہیے کہ یہ مشکلات ایک دن ختم ہو جائیں گی اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ مشکلات صرف اس وقت تک ہیں جب تک ہماری سانس کی دوری اٹھکی ہوئی ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے جس دن ہماری سانس بند ہو جائے گی اس دن ساری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اس لیے اس دنیا کے جتنے بھی مشکلات ہیں وہ عارضی ہیں بہت بقتی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا مانتے رہیں آج جمعہ کا دن ہے الحمدللہ اور آپ نے سورة القحف پڑھی ہوگی سورة القحف میں ابتدائے میں ایک دعا آتی ہے اَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَرْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَ اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الْكَحْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدًا کیا آپ نے سمجھا ہے کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرماؤں ان آیات میں دراصل اللہ تعالیٰ نے قحف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا ہے یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے اور ان کے ساتھ ایک کتہ تھا ان کے ملک کا بادشاہ بد پرستہ لوگوں کو زبردستی بد پرستی پر مجبور کرتا تھا جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے ان کو وہ سخت سزا دیتا تھا ان نوجوانوں نے اس کا انکار کر دیا اور اپنے دین ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا اور جا کر ایک غار میں بنا لے لی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ غار میں نہ روشنی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ کچھ بھی نہیں زندگی کا کوئی سامان ہی نہیں کیونکہ پہلے سے غار تیار نہیں کی ہوئی تھی بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شہر سے نکل گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور وہاں جا کر کیا کیا جب کچھ بھی نہیں تو کیا کیا دعا کی جو سارے سہارے کٹ جاتے ہیں سارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں اس وقت ایک ہستی آپ کی مدد کر سکتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے اس لیے کبھی بھی کوئی تکلیف ہو کوئی مشکل ہو تو کیا کریں دعا کریں سب نے اچھی طرح سن لیا ہر مشکل میں ہر تنگی میں ہر تکلیف ہر پریشانی ہر غم ہر دکھ ہر درد کی دوہ دعا میں ہے لیکن عام طور پر ہم اسباب اختیار کرتے رہتے ہیں لیکن دعاوں میں کمی رہتی ہے جب کوئی شخص میرے پاس آکے بعض وقت بہت روتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے تو میں اس سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ نے اس پریشانی کے ختم ہونے کے لیے کتنی دعا کی اللہ کے آگے یعنی جتنا آپ میرے آگے رو رہے ہیں کیا اتنا بھی اللہ کے آگے آپ روئے ہیں تو عموماً جواب نا میں ہوتا ہے سارے ہیلے وسیلے کر لیے ایک اللہ ہی کو نہیں پکارا تو مشکل کہاں سے حسان ہوئے ہیں جس در سے مشکل حسان ہونی ہے اس کو کھٹ کھٹا ہے ہی نہیں ہم دعا کو بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں اگر کسی کو کوئی کہے نا کہ تمہیں اگر یہ مشکل ہے تکلیف ہے تو دعا کرو کہتے ہیں بہت دعائیں کرتے ہیں نہیں غافل دل سے دعائیں نہیں اچھے دل سے دعائیں محبت سے دعا آجزی سے چکے چکے بلانت آواز سے رو کے سسکیاں لے کے سجدے میں کبولیت کے اوقات میں دعا 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 اب یہاں ان کے پاس غار میں کچھ نہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض خالصتا اپنے فضل سے اپنی جناب سے ہمیں کوئی رحمت جو تو چاہے عطا فرما دے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا ربی انی لما انزلت الی من خیر مقیر اے میرے رب بشک تو جو بھی بلائی مجھے عطا کرے میری طرف نازل کرے میں اس کا موتاج ہوں میں ہر خیر کا موتاج ہوں کیا ہم نہیں ہیں ہم بھی تو ہر خیر کے موتاج ہیں نا ہر ضرورت کی چیز ہر فائدے کی چیز ہمیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی جو ینگسٹر سے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے غار سے باہر کی آواز ان کے کان تک آنا بند ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سکون دیا کہ وہ دشمنوں سے اس طرح امن میں آگئے کہ کئی دن یا کئی گھنٹے نہیں کئی سو سال سوتے رہے اور اللہ نے ان کو زندہ بھی رکھا کیونکہ زندگی کون دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ اصحابِ قحف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اختیار کیا یعنی غار میں بنا لی اور سب سے اہم کام کیا اور وہ ہے دعا کی سبب اختیار کریں وسیلہ اختیار کریں اور دعا کریں اب اس میں آپ دیکھئے اس اول فتیہ تو جب چند نوجوانوں نے پناہ لی ابا کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھکانا پکڑنا کوئی پناہ لینا اور فتیہ فتن کی جمع ہے انسان کی یہ صفت اس حالت میں ہوتی ہے جب وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ہوتا ہے یعنی ٹینیجرز کہہ لیں آنے تو یہ بچے کون تھے ٹینیجرز تھے لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی تو انہوں نے یہ دعا کی تھی ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا کر ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں خیر کی توفیق عطا ہو تو رحمت میں یعنی جب انسان کہتا ہے نا اللہ اپنی رحمت بھیج اللہ ہم تیری رحمت کے موتاج ہیں وہ کیا مانگ رہا ہوتا ہے رحمت میں کیا کیا چیز شامل ہے رحمت ہو جائے تو کیا کچھ ملتا ہے آپ جو کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے زندہ رکھنے والے خدا اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کی فریاد کر دی ہوں کہ اپنی رحمت بھیج کیا بھیجے یعنی اس وقت کی جو خاص ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اچھا رحمت مانگنا زیادہ فائدہ کا کیوں ہے کیونکہ بعض اوقات ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے فائدہ کی نہیں ہوتی اس وقت اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما اور جو چیز ہمارے حسبحال ہے ہماری ضرورت ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں وہ عطا کر چاہے وہ کھانا پینا ہو چاہے وہ پھر امن و اتمنان ہو اس میں ضرورت کی ہر چیز شامل ہے یعنی جب آپ نے رحمت مانگ لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ضرورت کی ہر چیز مانگ لی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو انسائیڈ آؤٹ جانتا ہے اندر اور باہر سے جانتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے ربنا آتنا ملہ دن کا رحمہ اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا کر اپنی رحمت عطا کر یعنی اللہ تعالیٰ سے خاص رحمت کا سوال کیا انہوں نے مقصد کیا تھا کہ جب رحمت آئے گی تو ہمیں کھانا پینا بھی ملے گا ہمیں حفاظت بھی ملے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ڈھاپ لیں گی وَحَيِّئَ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدَا ہیے کلف جانت یہ تہائی اتن سے ہے تہائی اتن اس کا مطلب ہوتا ہے کام کو آسان اور سہولت والا بنانا فسیلیٹیٹ کرنا یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی مشکل یا مشکت نہ ملی ہوئی ہو تو یہاں انہوں نے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح اور دونوں کی خوبصورتی کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں اس کی بہترین چیز عطا ہو یعنی دین اور دنیا کے جو بہترین چیزیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو اور رشد کا معنی ہوتا ہے سیدھے رستے کی طرف ادائیت ہے اس کا اپوزٹ غی ہوتا ہے غی تو ان نوجوانوں نے معاملات کی آسانی کے لیے دو اسباب اختیار کیے ایک تو ایسی جگہ پر بھاگ کر گئے جہاں دشمن نہیں پہنچ سکتے تھے پھر انہوں نے کسی اور پہ بروسہ نہیں کیا نہ اپنی ذات پہ کیا نہ کسی مخلوق پہ کیا نہ کسی دیکھی یا اندیکھی مخلوق سے بلکہ انہوں نے کیا کیا آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کیا اور یہ کرتے رہے یعنی کوشش کر کے بھاگ کے وہاں پہنچے اور پھر دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے لیے معاملات کو آسان فرما دیا کیا ہوا تھا سورت قحف میں یہ باقیہ پڑھے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی پھر ان کو کیا ملا تھا ان کو کئی سو سال تک دشمن سے حفاظت ملی اور پھر جب وہ سو کر اٹھے تو ان کی وجہ سے لوگوں کا ایمان ریوائب ہو گیا کیونکہ اس وقت بادشاہ کو ایک اور مسئلہ تھا اور وہ کیا تھا وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا تو ان کو کئی سو سال سلا کے پھر اٹھا کے اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی ہزار سال بھی سویا نا موت نید کی مہن ہے نا ہزار سال بعد بھی اللہ اس کو اٹھا سکتا اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا یہ معاملہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ان کا قصہ قرآن پاک کی بہترین صورت میں محبوظ ہو گئے جس کو لاکھوں مسلمان ہر جمعے ہر جمعے پڑھتے ہیں یعنی قرآن مجید کا یہ حصہ باقی تمام حصوں سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی قرآن نہیں پڑھتے لوگ لیکن ایک ہے مہینے میں ایک دفعہ ختم کرنا کہ تو ہر روز ایک سپارہ پڑھتا ہے میرے بہنوئی ہے تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر روز جو سے پہلی چاند کی تاریخ انہوں اس کو پہلے سپارہ پڑھتے ہیں اب چاند کی کبھی انتیس تاریخ ہوتے کبھی تیس اگر انتیس ہوئے تو آخری دن دو سپارہ پڑھ لیے لیکن اگر تیس ہے تو بس ہر مہینے انہوں نے قرآن لازمی ختم کرنا ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ کر لیتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں پتہ آپ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں ساتھ تو وہ ہر روز ایک منزل پڑھ دیں منزل کتنی ہوتی ہے تقریبا منزل میں کتنا قرآن پاک ہوتا ہے ہماری والدہ منزل سے بھی پڑھتی تھی تقریبا ساتھ ساڑے ساتھ سے پارے ہوتے ہیں منزل سے پڑھنے والے ہر ہفتے قرآن ختم کر لیتے ہیں پارہ بارہ پڑھنے والے ہر مہینے قرآن ختم کر لیتے ہیں دس دس سے پارے پڑھنے والے ہر دین دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں اس سے کم میں منع کیا گیا اب آپ دیکھیں کہ ہر جمعہ جسورت کا آپ اتنے لوگ پڑھتے ہیں ان کا قصہ اتنے لوگ دہراتے ہیں ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اداہ کتنی پسند آئی کیونکہ ایروں نے اپنے معاملات میں اللہ پر بروسہ کیا ہمارے اندر یہ بروسہ یہ تبکل کم ہے ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہونے والا پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا حالانکہ دعا تو ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِب اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْنَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں پوچھیں کہ ہمارا رب کہا ہے تو انہیں بتاؤ فَإِنِّي قَرِيب میں تو بہت قریب ہوں دور نہیں اس کے مطلب نہیں کہ فیزیکل ہی ہمارے پاس ہے مطلب علم کے لحاظ سے قریب ہے ہماری ہر چیز جانتا ہے ہماری سرگوشیوں تک سے واقع ہے ہمارے دکھ در سے واقع ہے ہمارے جسم میں کوئی درد ہو رہی ہوتی بخار ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اگزیکلی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اسے ہماری سب خبر ہے اور اس کے ساتھ اس نے ہمارے آس پاس اور کن کو بٹھایا ہوگا ہے فرشن کو ان کا نام کیا ہے کرامن قاتبی تو بہرحال حال یہی ہے کہ ہمارے ایگزیمز ہو یا جاب کا مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی رڑائی فساد دیکھتے ہو ان سب چیزوں کے لئے اسباب اختیار کریں لیکن دعا کی قصد کر دیں اب سبار یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں امتحان کیوں آتے ہیں آزمائشے کیوں آتی ہیں آپ نے اسے کوئی بتائے گا وہ کہہ رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور کیا ہمارے امتحان لینے کے لئے کہ ہم کرتے کیا ہیں اب بھی اللہ کے بندے ہیں یا نہیں اور ہمارا ریاکشن اس وقت ہم ریاکت کیسے کرتے ہیں درجات کی بلندی کے لئے ماشاءاللہ بہت اچھا اور آپ تو سب کچھ پڑے ہوئے ہیں میرے آنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے میں تو صرف آپ کو یقین دلانے کے لئے آئی ہوں کہ آپ دعا پر یقین کر لیں کہ دعا فائدہ دیتی ہے دعا مشکلات کا حل ہے پتہ سب کچھ ہوتا ہے پتہ ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے میوزک حرام ہے پھر کتنے لوگ بچتے ہیں اس سے بچے بچے کو پتہ میوزک اچھی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی سنتے ہمیں پتہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے اللہ نے تم پہ ماں کی نافرمانی حرام کی ہے یہ ہم پھر بھی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ماں باپ سے اچھی آواز میں بات نہیں کرنی آجزی کے ساتھ کندے جگا کے رکھنا ہے انہیں ڈانڈنا نہیں لیکن کوئی ماں باپ یہ کہہ سکتے کہ میرے بچوں نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی سب تمام ماں باپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے رونڈ ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز غصہ کر لیتے ہیں بتمیز ہو جاتے ہیں بد اخلاق ہو جاتے ہیں اور ہمیں کیا پتہ ہے اور ہم نہیں کرتے ہمیں پتہ ہے کہ شہر کی اطاعت کرنی چاہیے شہر کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے لیکن پھر نہیں کرتے ہمیں پتہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے پھر نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے نہ کرنے کی کیا وجہ ہے یہ بتا دیں آج مجھے ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنے کا کچھ سواب ہوگا یا نہ کیا تو پکڑ ہوگی ہمیں پکڑ کا کوئی خوف نہیں اگر ہمیں یہ یقین آجا نا کہ کیا غلط تو پکڑ ہوگی تو پھر تو سب دریں گے اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تواخذنا اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے خطا کی اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہمارے دل سخت ہو گئے اس لئے ہم عمل نہیں کرتے بالکل صحیح کہا انہوں نے کیونکہ اہل کتاب بھی طویل مدد تک اپنی کتاب پڑھتے رہے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تو بات یہ ہے کہ وہ جو علم پر عمل نہ کرنے والی مثال ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْوَرَا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَيَاتِنَا تو مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ وہ لوگ جو تورات اٹھوائے گئے جن کو تورات دی گئی اور آپ کو بتا نہیں کہ کس طرح اٹھوائے گئے تھے پہاڑ ان کے اُتھار کے اوپر ملک کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرماؤ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةَ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو قوت سے پکڑ لو وَذْكُرُوا مَا فِيْهِ اور جو اس کے اندر باتیں موجود ہیں ان کو یاد کرو ان کا ذکر کرو لَاَلَّكُمْ تَتَّقْمُوْ تاکہ تم بچ جاؤ لیکن انہوں نے کیا کیا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّورَاتَ سُمَّ سُمَّہ کس کے لیے آتا ہے تراخی زمان کے لیے تراخی زمان کے لیے آتا ہے یعنی کچھ حرصے کے بعد پھر اس کے بعد ٹھیک ہے تو یعنی کچھ زمانہ گزر گیا پھر ایسے ہوا یعنی پہلے انہوں نے تورات اٹھا لی پڑتے تھے پھر کچھ حرصہ گزر گیا تو کیا کیا انہوں نے فُمَّلَمْ يَحْمِلُوْهَا تو یعنی لگے تھاگ گئے ہوں اب وہ رو گئے ہیں اب روز قرآن ہی پڑھیں روز قرآن کلاس کریں یہ ہم نے تو کورس کر لیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتا ہم نے کورس کر لیا بس کافی ہے وہ تو ہوتے ہی ہیں ان کے گھر والے بھی پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ کب ختم ہوگا تمہارا بھئے قرآن کب ختم ہوتا ہے قرآن تو ساری زندگی کے لیے آیا یہ تو ایسے ہی ہے کوئی کسی سے پوچھے تم کھانا پینا کب ختم کروگی کب تک کھاتی رہوگی کب تک کھانا ہے ہم نے ہاں جی جب تک زندگی ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مریضوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں جب وہ نہیں بچارے کھا سکتے تو ان کو نالی لگا کے کھلاتے ہیں کہ جب تک ان کی سانسیں ہیں انہوں نے کچھ تو کھانا ہے ہمیں تو مر جائیں گے مرتے مرتے بھی کھلاتے رہتے ہیں تو اس کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے ہمیں کس چیز کی قرآن پڑھنے کی قرآن کو سمجھنے کی قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی قرآن کو یاد کرنے کی قرآن کی تلاوت کرنے کی بہت ضروری ہے آپ کو پتہ نہ سورت فاطر میں دو آیات ہیں اتنی خوبصورت ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بس ان تین کاموں کو پکڑ لو اچھی طرح اور کامیاب ہو جاؤ پہلا کام بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتا ہے تلاوت فرق کیا ہے تلاوت اور قرآن میں فرق ہوتا ہے قرآن جو ہے وہ جیسے آپ بسنے قرآن کرتے ہیں خالی عربی پڑھنا خوبصورت انداز میں خالی عربی پڑھتے رہنا یہ قرآن ہوتی ہے حروف اور وقوف ان چیزوں کا علم حاصل کرنا مخارج وغیرہ کو سیدہ کرنا اور وقف کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا تو آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ صرف ساری زندگی قرآن کرتے رہتے ہیں اور بعض وقت وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرنے ہیں اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِي وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم کسی کے پیچھے آنا اتباع پہلوی عربی میں کہتے ہیں جَاَ خَالِدْ يَتْلُوْهُ زَيْدْ خالد آ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے زید بھی چلا آیا نہیں جب خالد آیا تو زید يَتْلُوْ زَيْدْ تلاوت نہیں کی زید نے بلکہ وہ پیچھے آیا تو تلاوت کہتے ہیں سمجھ کے پڑھنے کو اس پر عمل کرنے کو تو بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو حکم ملتا جاتا ہے عمل کرتے جاتے ہیں یہ ہو گیا پہلا کام الْعِلْم الْعِلْم قَبْلَ الْقَوْلْ وَالْعَمَلْ مو کھولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے تو علم بھی کب تک حاصل کرنا ضروری ہے موت تک عبادت کب تک کرنی چاہیے موت تک وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی کیا کرو عبادت کرو جب تک کہ کیا ہو جائے یقین یعنی موت آ جائے ٹھیک ہے اچھا پہلا کام ہو گیا الحمدللہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا یہاں پر فعل مزارع آرہا يَتْلُونَ کیا مطلب ہوتا ہے مزارع کا اس میں کون سے دو ٹینس پائے جاتے ہیں حال اور مستقبل پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور کتاب اللہ پڑھتے رہیں گے ساری زندگی پڑھتے رہیں گے سمجھ سمجھ کے پڑھتے رہیں گے اور میری وہ بہنیں جو آج پہلی دفعہ لیکچر سن رہی ہیں اور کتاب اللہ کی تلاوت کی بات سن رہی ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا تو اب جلد شروع کر لیں دیر نہ کریں اس لیے کہ نہیں پتا کب بلابہ آ جائے کب جانا پڑ جائے تو اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهُ وَأَقَامُ السَّلَا دوسرا کرنے کا کام اور انہوں نے نماز قائم کر لی اَقَامُ کون سرسی کا ہے ماضی کا یعنی نماز کا احتمام کر لیا پہلا کام تلاوت کرتے رہتے ہیں دوسرا کام نماز پڑھ لی انہوں نے اور اقامتِ صلاة میں کیا ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں مثلا جسم پاک جگہ پاک کپڑے پاک وضو کیا وہو کپڑے ساتر ہوں بہت سے خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید سفید ململ کا دوبتہ ضروری ہے نماز کے لیے اور اب تو ململ ایسی ملتی ہے کہ جس میں جسم ہی نہیں چھپتا بال لنگے ہو رہے ہوتے ہیں جس کپڑے میں بال لنگے ہوں اس میں نماز نہیں ہوتی سب کو پتا پھر عمل بھی کرتے ہیں اس میں الحمدلہ تو نماز قائم کی پھر قبلہ روخ ہونا بعض لوگ قبلے کا یہ تمام نہیں کرتے تو قبلہ اگر درست نہیں تو نماز ہوگی نہیں پھر اور ایک چیز بھی ہے وہ کیا ہے بڑی اہم چیز نیت تو اپنی جگہ نیت کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں سنت کے مطابق بھی ٹھیک ہے اور وقت کی پابندی قرآن مجید میں آتا ہے نا اِنَّ السَّلَا تَقَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا فجر کی نماز کا وقت کیا ہے سوری نکلنے سے پہلے کے بعد پھر کیوں سوئے رہتے ہیں سوری نکلنے تک کیوں نہیں الارم لگاتے کیوں نہیں جاگتے نہیں پتا کل ہم اللہ تعالیٰ کو جاکے یہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ فجر کب پڑھی جاتی ہے ایک نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی گویا اس کا گھر والے سب تباہ ہو گئے اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز چھوڑنے کا اچھا فجر کی نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے صحیح بخاری میں ایک طویل روایت آتی ہے اس کے اندر کئی سین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور ان لوگوں کا انجام بتایا گیا جنہوں نے یہ غلط کام کیے تھے اس نے پہلی چیز جو بتائے گئی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو آپ کی خواب میں پرشتے آئے اور وہ آپ کو ایک پہاڑ پر لے گئے جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ایک شخص اس کے سرانے کڑا اس نے ہاتھ میں بھاری پتھر اٹھایا ہے اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے اس کا سر پچھلا جاتا ہے اور پتھر دور جا کرتا ہے وہ دور جا کے پتھر اٹھا کے لاتا ہے بائی دہ ٹائم وہ سر دمارہ جڑ جاتا ہے پھر مارتا ہے پھر اسی طرح پتھر گرتا ہے پھر لاتا ہے پھر مارتا ہے پھر مارتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے یہ مجھے کیا دکھائے جا رہا ہے تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن بھی پڑھا اور پھر وہ فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہا ہے آج آپ دیکھیں کتنی لوگ ایسے ہیں جو حافظ بھی بن جاتے ہیں اور ان کی ماں کھپ جاتی ہیں اٹھا 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 کے ان کو صبح پہ جلو حتیٰ کہ چھوڑ دیتی ہیں چلو جیسے تم پھر کرو وقت پہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے کسی کو تو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کے سوئے کہ میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور وقت پہ ادا کرنی ہے کیونکہ پھر اس کے بعد تیسری چیز اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا کھلے بھی اور چھپے بھی سامنے بھی دے دیتے ہیں اور چھپا کے بھی دیتے ہیں کیوں چھپا کے کیوں دیتے ہیں تاکہ دوسرے کی عزت نفس مجرور نہ ہو تاکہ ہماری نیت خراب نہ ہو اور دکھا کے کیوں دیتے ہیں تاکہ غروں کو انسپریشن ہو وہ بھی دیں تو یہ لوگ ہیں وہ انفاق کی سبیل اللہ کرتے ہی رہتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ضرورت مند کو عورت ملک اپنے ملک کا دوسرے ملک کا اپنے رنگ نسل کا اپنا رشتہ دار غیر رشتہ دار جہاں ضرورت ہوتی ہے دیتے ہیں یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہونا ہی نہیں لن تبور کبھی برباد نہیں ہوگی کبھی ہلاک نہیں ہوگی کیا دنیا میں کوئی ایسا بزنس ہے جس میں کبھی نقصان نہ ہو نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ بزنس ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَانِيًا يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُور کیوں یہ تین کام کیوں بتائیں گے لِيُوَفِّيَهُمْ عُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهُمْ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ انہیں پورے پورے دے دے کیا دے دے جو انہوں نے آمال کیے اس کا بدلہ اور جو انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو سات سو گناہ بڑھا کے اور کئی گناہ بڑھا کے دے تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عجر ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا لِيُوَفِّيَهُمْ عُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهُمْ اللہ تعالی صرف اتنا نہیں لٹاتا جو آپ نے اللہ کے لئے کیا بلکہ وہ اس کو زیادہ بھی دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اضافہ کرتا ہے حتیٰ کہ ایک خجور کا ٹکڑا ایک پچھےرے سے بھی بڑھا ہو جاتا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ عُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهُمْ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک وہ بڑا ہی قدردان اور چھوٹی سے نیکی پہ تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے یہ تین کام تو لازمی کرنے ہیں اور باقی قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا جائے گا ہم ساست کرتے نہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے دین کو آسان بنائے ابتداء میں کتنی نمازیں نازل ہوئی تھی پچاس آپ میں سے کون ہے جو روز پچاس پڑھ سکے کوئی بھی نہیں پانچ پڑھ نہیں مشکل ہے پچاس کہاں پڑھتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی رحمان اور رحیم ہے وہ پانچ پڑھنے والوں کو پچاس کا سواب دیتا ہے تو یہ تین کام جو ہیں کامیاب ہونے کے لئے لازم کرنے ہیں کون کون سے تلاوت کتاب تلاوت آیاء اور مال خرچ کرنے ہیں ایک کا تعلق علم سے قرآن کا پڑھنا پڑھانا کیا ہے علم ایک کا تعلق نماز سے اور ایک مال کیا یہ مشکل ہے کام کیا یہ کام باقی مشکل ہے نہیں مشکل اگر آپ مشکل نہ سمجھیں کو اگر آپ مشکل سمجھیں گے تو بہت کچھ مشکل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیتوں پر استقامت اطاع کرنا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ وَجُورَهُمْ وَيَزِیدَهُمْ بِنْفَدْلِهُمْ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا چیز ہے فَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اس میں آپ دیکھئے بڑا ہی دل کچھ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے فضل پر کوئی چیز ملتی ہے قرآن مجید کی یہ قائد ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ بِسْقَالَ ذَرَّتِنُ اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُدْعَائِفَا اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوگا تو اس کو کئی گناہ بڑھا دے گا نیکی کا ایک ذرہ وہ بڑھتا چلا جائے گا وَيُؤْتِمِ اللَّ دُرُّ اجْرَنَازِيمًا اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے عجلِ عظیم اتا کرے گا کیا کوئی انسان ایسا ہے کیا آپ اس کے لئے کام کریں اور وہ آپ کو اتنی زیادہ مزدوری دے تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھلا دیتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں نماز ہے قرآن ہے اور صبح و شام کے عذکار ہیں دن میں بھی ہر کام سے پہلے جو دعائیں بتائی گئی ان کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کے علاوہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پھر یہ جو تصمیح ہے نی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو کھلا پڑ اس کے فضیرت کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو دشمن کا ڈر جو جراد کے اندھیرے سے ڈرتا ہو وہ اس قول کی قصد کر دے تو یاد رکھیں دنیا کے زندگی تو ہے ہی آزمائش کیا ہے آزمائش اس زندگی میں امتحان کو لازمی آنا ہے اس زندگی میں امتحان کا آنا کیوں لازم ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ایمان میں انسان کی سچ اور جھوٹ کو آزمائی لیتا ہے انسان کو خیر اور شر دونوں طرح سے آزمائی جاتا ہے دے کے بھی نعمت آزمائی جاتا ہے اور لے کے بھی آزمائی جاتا ہے آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو بلند درجہ دیتا ہے پھر یہ پاک کرنے کا سبب ہے اللہ کی طرف سے بلائی کا ارادہ ہے اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے اچھے بتائیے کہ کیا انبیاء کے زندگیوں میں کوئی پریشانی آئی تھی حضرت آدم کی زندگی میں کب جب ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا تھا انہوں نے کیسے فیل کیا ہو گیا نو علیہ السلام کی زندگی میں کوئی پریشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لئے کوئی زندگی میں پریشانی تھی کس کی طرف سے تھی فیرون کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کی کوئی زندگی میں پریشانی تھی کتنے سال رہی چالیس سال تقریب آگے بیچ دیئے گئے کوئی میں پھینک دیئے گئے پھر ان کے جسمانی تقریب جتی اور اسی طرح بہت سارے چیز ہیں پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کوئی امتحان تھا اور یاد رکھئے امتحان خیر سے بھی ہوتا ہے خیر سے بھی آتا ہے نعمتوں سے بھی آتا ہے ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کوئی تکلیف تھی کیا تھی اللہ نے سب کچھ دیا اور سب کچھ واپس لے لیا لیکن انہوں نے کیا کیا اِنَّا وَجَدْنَا هُسَابِرَا ہم نے اسے سابر پایا نعمل عبد کتنے اچھا بندہ ہے تو سبر کرنے والے تو اللہ کو بڑے پیار ہیں اِنَّا هُوَابِرَا وہ تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آیا کونسا دن بہت مشکل تھا تائم کا اور اس کے علاوہ بھی بہت سار مشکلات ہیں حضرت عائشہ پر کوئی مشکل آئی تھی ہر ایک یہ آزمائش مختلف ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں جنین قرآن مجید کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس موقع پر ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ کتنے پیغمبر آئے اور کتنی کتنی ان کو مشکلات آئے اور ہم کہاں کریں پھر سابق امتوں پر تنگ حالات آئے آئے اچھا میں کوئی کھلی ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان ہو تو آپ کچھ کام کریں نمبر ایک ایمان اور عمل صالح وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَأَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لئے بدلے میں بھلائی ہے ان قریب ہم اسے اپنے کاموں میں سے سرسر آسانی کا حکم دیں گے ہم اس کے لئے آسانی پیدا کر دیں اس کے لئے ایمان لاکر اچھا عمل کرنے والوں ایک جگہ پراتا ہے فَلَنُحِيَ أَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہئے ایمان لاکر اللہ کی عبادت کرنے چاہئے اس کی اطاعت کرنے چاہئے شرح احکامات کی پیروی کرنے چاہئے اللہ کا تقوی اختیار کریں مشکل حالات میں صرف اللہ پر بروزہ کریں حالات کی تنگیمیں اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے حسن زن رکھیں اپنی ساری ضروریات صرف اللہ کے آگے رکھیں ساری ضروریات کس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد ضرور آسانی پیدا کر دے گا کیونکہ اللہ کے حکم سے ہر تنگی دور ہو جاتی ہے اور یہ یقین رکھیں کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانی ہیں فَإِنَّمَا لُسْرِ يُسْرَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے یعنی اسی مشکل میں آسانی ہیں ڈھوڑو اور یہ یقین رکھیں کہ آسانی قریب ہے کشادگی کے آنے کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے اور اگر معاملات پھر بھی آسان نہ ہو اتنے کام کر کے بھی تو اپنے آپ کے ملامت کریں کہ اے نفس تیرے اندری کو خرابی ہے تو نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو ان دعاوں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے پھر عام طور پر بھی نیکی کے کام کرنا اور گناہوں سے بچنا جو ہے یہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرتا ہے پھر نماز اور سبر سے مدد لینا اور پھر سبر کے نزیزے میں تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں قرآن سے تعلق جوڑنا اگر آپ کسی بھی خاتون کو دیکھیں وہ پریشان حال ہے اس کی زندگی میں ڈسٹربنس ہے تو قرآن ہیل کرے گا اس کو قرآن شفاہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں پھر اسی طرح مشکل حالات میں جزا فضا نہیں کرنی بندوں سے شکمہ نہیں کرنی ٹھیک ہے شکر ادا کرنا ہے اور مصیبت چار باتوں پر ہوتی ہے مصیبت پر چار حالتیں گزرتی ہیں اور ان پر انسان کو پر شکر ادا کرنا چاہیے شابی کہتے ہیں کہ شرح نے کہا مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تم اس پر چار مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی ہے اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سبر دیا میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کی توفیق بخشی میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مسئیبت میرے دین میں واقع نہیں ہوئی دنیا کی تھی دنیا بھی ختم ہو جائے گی مسئیبت بھی ختم ہو جائے گی ایک اور نسخہ مشکل حل کرنے کا دوسروں کی مشکلات حل کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سانی ہو تو آپ کیا کرنا شروع کرتے ہیں اوروں کے کام آئیں پھر دعاوں کی قصرت ذکر کی قصرت اور ذکر کے بہت سارے فائدے ہیں اور تنگی کیوں چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں نمبر ایک اپنے گناہوں سے پھر اللہ کی ذکر سے مو مورنے سے پھر عبادت کیلئے وقت نہ نکالنے سے پھر محض دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجنے کے بجائے بگڑ جاتے پھر رب سے بے نیازی پھر بغل کرنا اور دین سے بے پرواہ ہونا تو آئیے ہم اب بل کے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ فیلالی نزیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارد علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من اللہ دنگ رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من اللہ دنگ رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا پھر یہ دعا بھی بہت اہم ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اللہ و اللہ ربی لا اشتکو بھی شیعہ اللہ ربی لا اشتکو بھی شیعہ اللہم لا سہلا الا ما جالتہو سہلا وانت تجل الحضر سہلا ازا شیعتا اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل سے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اللہم اغفر لی زنبی ویسر لی فی امری وبارک لی فی رزقی اور اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلی و اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ ربنا تقبل منا انکا انتا صدیل علیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیل خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتی کا یا ارحم الرائمین سبحانک اللہم و بحمدک اشید اللہ الہ الا اندر استغفرکا و اطوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ برحمت اللہ و بحمدک اشتر قتل